اسلام علیکم ایرے باند بیا باک ویٹ انادر ریاکشن ویڈیو آج ہم دیکھنے والے ہیں بہتی انٹرینس ویڈیو جو آج کل بہتی زیادہ چرچہ میں ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں اور دنیا بھر میں یہ چرچہ کی جا رہی ہے اور وہ ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں تو ان کی جو سرکار ہے وہ کس طرح سے خطرے میں آئی اور پھر ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی کی جا رہی ہے اور وہاں کی جو پولٹیکس ہے اس کو لے کر کے صرف وہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خاص کر کے یہاں پہ اتنا زیادہ محول گرمایا واہ ہے کہ وہاں کی جو بھی چیزیں ڈیلی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں وہاں کا ایک ایک منٹ کی اپ ڈیٹ یہاں دی جا رہی ہے اور ہمیں سب کچھ پتا چل رہا ہے ڈے ٹو ڈے انفارمیشن مل رہی ہے تو ایک ویڈیو جو بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے اور یہ سپیچ دی ہے علی محمد خان نے جس کا ٹائٹل ہے امران خان نے حکومت قربان کی لیکن غلامی قبول نہیں کی اور یہ ہم سب بھی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے غلامی قبول کبھی نہیں کی ہے تو آج ایک ہم ویڈیو اور ان کی آپ پھر بول سکتے ہیں کہ سپیچ ان کی ہم سنیں گے لیٹس بگن دیکھتے ہیں اس میں ان کے بارے میں یہ کیا ایسا بول رہے ہیں لیٹس بگن مبارک اللہ سیدینا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن پاکستان کی تیاری آج کی ہی ہے آج سے بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سولہ اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی آزم محمد لی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بیشی اللہ ماف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم آج سے پڑے گئے آج سے پڑے گیشن آج سے پڑے گئے اور موژے آج سے پڑے گئے آج سے پڑے گیشن بے شکا اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے بالکل میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل ارمان صاحب کو بھی دیکھا بیست پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جنہیں کتنے لوگ تو خوش ہونا ہوں گے بہت جائر سی بات ہے تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی سی بات ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو پروس ٹاک پلیز پلیز نو پروس ٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے نقشت ختم کے چلنا ہے اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوتنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا پرداشت کریں تھوڑا سبر کریں پرداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائیسی کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے وقت ثابت کرے گا بلکہ امران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے امران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے امران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے امران خان نشانہ ہے امران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے مزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کی یہ بات کی کہ ایب سلوٹلی نوٹ یہ وہ والی سپیچ کی بات پر رہے ہیں بسط اعترام پروید اشف صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلریز میں سابق مزیراعظم مہتنگلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پر رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیئرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیئرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص گار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص گار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہاں ہاں لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا پلیعو ترجم حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے اس کی سزا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب جرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آگے بڑھتا رہے میری دعا ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءِ الْحَقُ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی پرزی پہ براجمان ہوگا دو تہائیت سریع سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی ایڈیفائنس آج کئی کھڑا ہونا اور آپ کا آج کی رزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں گشروگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حنوز کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہند آباد بہر اچھی سپیٹی دیو ایک قابل اور ایک ایڈکیٹڈ انسان کی سپیچ ایسی ہی ہو سکتی ہے جنہوں نے مطلب ایرابک میں بھی جو بھی بول رہے تھے وہ پھر اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن کیا وہ سننے کے بعد ایسے گوز بمز بھی آ رہے تھے اگر دیکھا جائے پولٹکس کو تو پولٹکس جو ہر کنٹری میں ہوتی ہے ہر کنٹری کا ایک مطلب پولٹکس کا دیکھا جائے تو بہت گندی چیز ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کسی کو جھوٹا بول دیا جائے بڑی بڑی باتیں بول کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے ہم نے جتنی بھی ویڈیوز ابھی تک پاکستان کی دیکھی ہیں پارلیمنٹ کی دیکھی ہیں باقی اس کے علاوہ تو جو نواز شریف تھے ہم نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا کہ کئی ایک امریکن تھے انکر ان کا انٹرویو لے رہے تھے اور ایک امران خان کا انٹرویو دیا تھا تو دونوں کو دیکھ کر کے زمین آسمان کا فرح ثابت ہو گیا تھا کہ ہاں دیکھو کون لائک ہے اور کون نلائک ہے اور ہم نے بہت ٹائم ہو گیا اس ویڈیو پہ بھی ریاکشن دیا تھا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری لنک میں ایسے ہم مینشن کر دیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ زبردست انٹرویو تھا اس کے بعد ہم نے absolutely not جو ان کی سپیچ تھی وہ بہت اچھی سپیچ تھی وہ بھی ہم نے دیکھی پھر OIC کا اجلاس جو ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا اور آج ہم یہ جو محول دیکھ رہے ہیں لگ نہیں رہا کہ یہ سب وہاں پر چل رہا ہے اور ایسا بھی دن دیکھنے کے لیے ملے گا اتنا زیادہ اتھل پھتھل ہو رکھی صرف مطلب یہ کہا جائے تو جو امریکہ ہے امریکہ کی پولٹکس ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانے جو ہمارے اکارڈنگ نہ چلے ہمارا پپٹ بن کے نہ چلے اس کو برباد کر دو ختم کر دو جو امریکہ کی ہمیشہ سے پولٹکس رہی بٹ جو انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے جھکنا پسند نہیں کرا بجائے اپنی حکومت ہٹانے کے قربان ہونا انہوں نے ضروری سمجھا تو وہ قربان ہو گئے لیکن انہوں نے جھکنا پسند نہیں کیا اور آج یہی ریزن ہے کہ آج جو وہاں کے لوگ ہیں بھلے کتنا ہی کچھ مہنگائی ہو گئی ہو یا کچھ بھی ہو گئی ہو لوگ آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہی ریزن ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے آنے والے ویسے تو یہ گئے ہیں اور خود ڈرائیو کر کے جا رہے تھے میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی تو یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ ایک لیڈر کو پتا ہے کہ ہاں میں کتنا زیادہ سٹرونگ ہوں اور کوئی ہو نہ ہو کوئی میرے خلاف دنیا کے کتنے بھی لوگ ہو جائیں لیکن جو میری عوام ہے وہ میرے ساتھ ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو آج ہم نے جو اسپیچ سنی ہے ان کی بہت ہی زبردست اور لا جواب اسپیچ دی ہے چار پانچ سال کا جو ان کا ایک وقفہ رہا ہے جو ان کے ساتھ گزارا ہے ان کے ساتھ وہ پورا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کرا کس طریقے سے کرا اور کتنی اس وقت سے لے کر کے اب تک قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا کرا ہے ساری چیزیں ہیں لیکن بہت سارے ان کے سپورٹرز بھی ہیں بہت سارے پوز بھی کر رہے ہیں لیکن بیٹر بیٹر پولٹکس جو ہے وہ لوگ آپ جانتے ہیں وہاں پر کیا ماحول ہے کیا چل رہا ہے کون جیتے گا کون آرے گا اللہ مالک ہے ہم تو اس پر کچھ نہیں کر سکتے لیکن جس پر جو جیسا ہوگا ہمزان کے مہینے میں ان کے ساتھ ایسا ہوا یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا کہ اتنا اچھا مہینہ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک ایسا لیڈر جو اپنی کنٹری کے لیے قربان ہونا زیادہ ضروری سمجھتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمیں بہت کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی کیونکہ ہم بھی نیوز دیکھ رہے ہیں اور یہی سب دکھایا جا رہا ہے یہاں پر بھی یہ تھا آج کا ہمارا ریاکشن جو دیکھ کر ہمیں تو سپیچ ہمیں اچھی لگی پر جس کے اوپر تھی وہ ہمیں اچھا نہیں لگا تو یہ آج کی ویڈیو ہمارے لیے تھوڑی سی ایموشنل رہی کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لیڈر جتنے بھی رہے ہیں اس میں عمران خان ہمارے حساب سے آپ لوگوں کے لیے یا وہاں کے کنٹری کے لیے بیسٹ لیڈر رہے ہوں گے تو ملیں گے نیچ ویڈیوز میں until then take care bye bye